جی تو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل کی سکرین کو دوسری ڈیوائسز پہ مطلب موبائل ٹیب لیپ ٹاپ یا پی سی پہ شو کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں مثلا آپ ڈیٹا کیبل کو یوز کر کے بھی اپنے موبائل کو لیپ ٹاپ یا کمپیورٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے شو کروا سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس اور بھی آپشن ہوتا ہے مارے موبائل کی سیٹنگ میں ایک سکرین میررر کا آپشن ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی ہم اپنے موبائل کی سکرین دوسری ڈیوائسز پہ شو کروا سکتے ہیں لیکن یہ جتنے میتھرڈز ہیں ان کی مدد سے صرف آپ اپنے موبائل کی سکرین لیپ ٹاپ یا پی سی پہ شو کروا سکتے ہیں کسی دوسرے موبائل یا ٹیپ پہ نہیں شو کروا سکتے ہیں تو جو میتھڈ ہم یوز کریں گے سکرین کو دوسری ڈیوائس پہ شو کروانے کا اس میتھڈ سے آپ کسی بھی دوسری ڈیوائس سے اپنے موبائل کی سکرین شو کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایپ یوز کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سی ایپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کی مدد سے کیسے اپنی سکرین دوسری ڈیوائس پہ شو کروانی ہے تو آپ نے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پلے سٹور میں جانا ہے تو پلے سٹور میں چلتے ہیں جی پلے سٹور میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے سکرین کاسٹ لکھا بھی نظر آرہا ہے سکرین کاسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور یہ ایپ سرچ کرنی ہے تھرڈ نمبر پہ ایک ایپ ہمیشہ نظر آرہی ہے اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے سکرین کاسٹ ویو موبائل آن پی سی تو اس ایپ پہ کلک کرنا ہے اور اس ایپ کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جی اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس تین اوپشنز یہاں پہ آرہے ہیں وائی فائی نیٹورک موبائل ہات سپورٹ اور موبائل ڈیٹا موبائل ڈیٹا ایک پریمیم اوپشن ہے جو آپ پے کر کے سے پرچیز کریں گے اور یوز کر سکتے ہیں ٹو فری اوپشنز ہمارے پاس اس کے مجود ہیں وائی فائی نیٹورک اور موبائل ہات سپورٹ وائی فائی نیٹورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل اور دوسری ڈیوائس جس کے اوپر آپ اپنے موبائل کی سکرین شو کروانا چاہ رہے ہیں دونوں ڈیوائسز سیم وائی فائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونے چاہیے اور دوسرا موبائل ہات سپورٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ڈیوائس جو ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے موبائل کی سکرین شو کروانی ہے وہ آپ کے موبائل کے ہاتھ سپورٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونے چاہیے تو ہم فرسٹ آپشن کو یوز کرتے ہیں وائی فائی نٹورک کیوں؟ کیونکہ اب بھی میں نے جتنے بھی ڈیوائسز کے اوپر اپنا موبائل کی سکرین شو کروانی ہے وہ سیم وائی فائی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو فرسٹ آپشن کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین آئے گی اس میں درمیان میں ہمارے پاس ہے سٹارٹ برادکاسٹنگ اس کو ہم نے کلک کرنا ہے اور سٹارٹ ناؤ پر اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین آ جائے گی اس سکرین میں ہم نے ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور یو ایرل کے سامنے جو ہمارے پاس ایک آئی پی اڈریس لکھا ہوا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے موبائل کی سکرین دوسرے ڈیوائس پر کاؤسٹ کریں گے یا شو کریں گے ہمارے پاس جو یو ایرل کے سامنے آئی پی اڈریس لکھا ہوا ہے اس کو ہم دوسری ڈیوائس کے ویب براؤزر میں جہاں پہ ہم یو ایرل ٹائپ کرتے ہیں وہاں پر لکھیں گے اور اس کی سکرین وہاں پہ شو ہو جائے گی جی تو اس موبائل کا جو آئی پی اڈریس ہمیں شو ہو رہا ہے یہ سب سے پہلے ہم اپنے پی سی پہ شو کرواتے ہیں کہ کیا سکرین اس موبائل کی وہاں پہ شو ہوتی ہے یا نہیں اس میں جو آئی پی اڈریس ہمارے پاس لکھا ہو ہے یہ ٹین ڈوڈ ایٹی ایٹ ڈوڈ 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 نہیں ہے اس کے بعد کولن ہے ہمارے پاس سکس ایٹ سکس ایٹ تو یہ لکھنے کے بعد جیسے ہی ہم انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس اس موبائل کی یہ سکرین ہمارے پی سی پہ شو ہو گئی ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ہم یہی جو سکرین ہے اپنے ٹیپ پہ شو کرواتے ہیں کہ کیا اس پہ بھی شو ہو سکتی ہے یا نہیں تو ٹیپ میں بھی آپ نے ویب بروزر کو یوز کرنا ہے کوئی بھی ویب بروزر ہے اس کو اپن کرنے کے بعد جب ہم یو ایرل ٹائپ کرتے ہیں وہاں پہ یہ ہی ہمارے پاس جو آئی پی اڈریس تھا 10.88 اس کو لکھتے ہیں 10.88 ڈوڈ 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 یہ سکرین ہمیں خود ہی دے رہا ہے تو اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو ہماری سکرین ابھی دو ڈوڈ ڈیوائس پہ ڈسپلی ہو گئی ہے موبائل کی ٹیب اور پی سی پہ ہم نے شکروا لی ہے اسی طرح آپ نے کسی اور ڈیوائس مثلا لیپ ٹاپ پہ یوز کرنا ہے اسی سکرین کو تو آپ وہاں پہ بھی ویب بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہی آئی پی اڈریس ٹائپ کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس جو آئی پی اڈریس ہے یہاں پر اس کو ٹائپ کرتے ہیں ٹین ڈوڈ ایٹی ایٹ ڈوڈ نیکس ہمارے پاس ہے ون ون زیرو ڈوڈ نائنٹی فائف اور اینڈر کی پریس کرتے ہیں جی تو دیکھیں ہماری جو موبائل کی سکرین ہے وہ تین ڈیوائس پہ اب ڈسپلی ہو رہی ہے تو آپ اسی طرح کسی دوسرے موبائل پہ بھی اگر آپ نے شو کروانی ہے سکرین تو اسی دوسرے موبائل میں ویب بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو آئی پی اڈریس آپ کو ایپ بتا رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور آپ کے سامنے جو سکرین ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گی آپ اگر اس کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں سکرین کو تو آپ اپنے موبائل کی سکرین کو جیسے ہی روٹیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فل سکرین ہو جائے گی جو بھی پی سی یا ٹیپ یا جس کے اوپر بھی آپ نے سکرین کو شو کیا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو یا جو چیز بھی آپ نے دوسری سکرین پہ شو کروانی ہے آپ آسانی سے شو کروا سکتے ہیں